سوستہ بیواغ کے خادر سرکشہ دکاری کے اس طرح سے ماوے کے اور مٹھائیوں کے سیمپل لینے کا سلسلہ تو لگاتار جاری ہے پھر سیمپل لے کر بیقہ نے رپورٹری کے اندر جانچ کے لیے بیجھ جاتا ہے وہاں پر دو دو تین تین مہنے تک اس کی رپورٹ نہیں آتی ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ سوستہ بیواغ کے دوارہ جو سیمپل لیے جاتے ہیں ماوہ ہو چاہے مٹھائی ہو اس کے سیمپل کے آنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ نکلی ہے کہ اصلی ہے دب تک جو ہے لوگ اس مٹھائی کو اس ماوے کو کھا چکے ہوتے ہیں ان کے سوستہ پر بپریت اثر پڑتا نجراتا ہے اگر ماوہ کا سیمپل لیا فیل ہوا سٹنڈر تھا ان ان سیف تھا تو پھر اس کے لیے جن لوگوں نے اس مٹھائی کو کھایا ان کے سوستہ کے ساتھ کھلواڑ ہوا اس کا جمع دار آخر کر کون ہے جے کوئی بھی بتا نہیں رہا ہے کیونکہ لبوٹری اگر ہنمانگر میں کھل جاتی تو جانچ جلدی آتی اور جو مٹھائی جا ماوے جس دکان پر بنایا گیا اس کو نشٹ کروانے میں سوستہ بیواغ سکشم ہو جاتا لیکن کھیل دیکھئے کہ جانچ کے نام پر وہاں پر دیری کی جاتی ہے حالانکہ سیمپل سوستہ بیواغ کے دوارہ دوسرے دن ہی بیکہ نیر بیجے جارہے ہیں جیسا کہ خادیہ سرکشا دکاری نے جان کر ہی دیتے ہوئے کہا تھا لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اتنی جانچ کے اندر دیری کیوں کیا جانچ جل ووٹری ہے وہاں پر کوئی ملجل کر کھیلا ہو رہا ہے تمام ایسے سوال جنتہ کے دوارہ اٹھائے جا رہے ہیں حالانکہ مکہم چکسہ دکاری نمنیت شرمہ کے دوارہ لگا تار جنتہ کو پریڑنا دینے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے خبروں کے مادیم سے اور سوائم کے اپیل کے مادیم سے جانکاری بار بار دی جاری ہے کہ اگر کسی کو بھی ملاوٹ کرنے والے خادے بکریتا جا عبدی پار سمگری بیچنے والے لوگوں کی جانکاری مل جائے تو وہ ہے بیواغ کے جو وسیق فون ہے جیرو پندرہ باون شبیس گیارہ نبے جہاں پھر راجہ استریہ بڑھ سپ نمبر چورانمے شہ سو اٹھائیس انیس نو سو جانوے پر جانکاری دے ہوئے تاکہ جلے میں شود آہار ملاوٹ پار جوا بار ابیان کے تیت پرواوی کاروائی ہو سکے اس شکایت ملنے وارے پر بیواغیہ خادے پدارت کی جانچ کرے گی اور سیمپل لے گی اس کے بعد رپورٹ آنے پر نیالے کی اور سے جرمانہ بھی لگایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ خادے پاری شود ملاوٹ بینا ملاوٹ اور ایکس پاری ڈیٹ آدھی دیکھ کر ہی خادے پدارتوں کا بیچان کرے دکان دارہ سے بھی پیل کی گئی ہے اور جو خرید دار ہیں ان سے بھی پیل کی گئی ہے اگر آپ کو کوئی شکیت ملتی ہے تو آپ ان نمبروں پر سوچنا دے سکتے ہیں لیکن گھوم پھر کر سوال وہیں کھڑا ہوتا ہے کہ جو ہنمانگڑ جلے کے اندر عوید ڈیٹ ڈیریاں اور مٹھائی کی دکانیں جو عوید روپ سے گاموں کے اندر کھل گئی ہیں اس کے ٹھکانوں کو دونڈا بھی سوستہ بیواق کے لیے ایک طرح سے بڑی ہی روچک کہانی بنتی جاری ہے کیونکہ گاموں کے اندر ڈانیوں کے اندر کھیتوں کے اندر عوید دودھ ڈیریاں کھول کر وہاں سے مابا بنانا پھر مابے سے آگے مٹھائیاں بڑنا اس کو روکنے کے لیے حالانکہ سوستہ با لگا ہوا ہے لیکن لکا شکی کا کھیل سوستہ بیواق اور دودھ ڈیریوں کے بیچ میں چلتا نظر ضرور آ رہا ہے کیونکہ دونڈنے کے بعد پھر شاپے ماری ہوتی ہے پھر اس کا سیمپل بھیجا جاتا ہے تب تک بے پتہ نہیں کتنے کوانٹل مابا بنا کر اور جو مٹھائیوں بھاری دکانے ہیں وہاں پر سپلائی کار گیا ہوتا ہے اور دودھ کہاں سے آیا اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے پودر کا بنایا جہاں پھر کس چیز سے بنایا جہاں کوئی گرانٹی نہیں ہے کہ آپ جو مٹھائی کھا رہے ہیں آپ جو دودھ پی رہے ہیں وہ اصلی ہے جہاں نکلی ہے ایسا کھیلہ ہنوانگڑ کے اندر چل نکلا ہے سینگڑوں ایسی دودھ کی فیکٹریاں دودھ کے دیرییں کھل گئی ہیں جو کی آپ کو گنتی کرتے بھی دونڈنے پر بھی کئی دن لگ جائیں گے تب تک دپابلی کے سیجن پر لوگ کوانٹلوں کے ستار پر مٹھائییں کھا چکے ہوں گے اور پھر اس کے بعد ڈاکٹروں کی جو لبوٹری ہے ڈاکٹروں کی جو چکس سالے بنے ہوئے ہیں وہاں پاروے چکر لگاتے نظر آئیں گے اب پھر سوائل پیدا ہوتا ہے کیا ہم دودھ چائے جا مٹھائی کھانا بند کر دیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ جو کھا دے پدار تھے ہیں وہ ہمیں کھانے کے لیے لالائت ہونا ہی پڑتا ہے اس لیے اب یہ سب سے بڑا سوال یہی ہے کی شد اور اے شد کا فانسلہ اب کیسے دور کیا جائے اس کے لیے پرشاسن سوہستہ ویواغ اور سماج کو آگے آ کر مل جل کر کام کرنے کیا سکتا ہے جو عوید روپ سے دودھ ڈیریاں جگہ جگہ کھل رہی ہیں ان پر انکش لگانے کیا سکتا ہے دوسرا جو کرنے والی بات ہے کہ ہنوانگڑ کے اندر جو جانچ لبوٹری ہے سینکشن ہوئی گئے لیکن ابھی تک جانچ جو ایجنسی کے دوارہ یہاں پر لبوٹری کھولنے کی پرکیریاں پوری کرنی تھی وہ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اگر ہنوانگڑ کے اندر جانچ لبوٹری جلدی کھل جاتی ہے تو پھر اس کا فائدہ ہنوانگڑ جلے کو مل سکتا ہے سیمپل میں دیری ہونے کے جو سلسلہ ہے بے رکھ سکتا ہے اور جہاں تک جرمانہ لگانے کی بات ہے ایڈیم کوٹ کے اندر اس تغاثہ سوہستے باغ پیش کرتا ہے اگر اس کا سیمپل فیل ہو جاتا ہے تو وہ ہے جرمانہ لگانے تک سیمت نہیں ہونا چاہیے اگر بار بار کسی دودھ ڈیری کا جا مٹھائی کی دکان کا سیمپل فیل ہو رہا ہے تو پھر اس میں سجا کا جو پراوزان ہے وہاں پا تک بھی عدکاریوں کو بات پہنچانا اور کیس کو پہنچانے کا کام کرنے کے لیے پریاز کرنے ہوں گے تب ہی ہنوانگڑ جلے کے اندر جو ملابٹی سمان ہے جو ایکسپیری ڈیٹ کے سمان ہے جہاں پھر دودھ ڈیریوں کی بات ہے جہاں مٹھائی کی دکانوں پر ملابٹی مٹھائی بننے کی دوبات ہے وہ ہے رکنے میں کچھ حد تک روک لگنے میں سہائک ہو سکتی ہے بات دیکھتے ہیں آگے پر شہصن سوستہ بیواغ اور سماج مل کر اس اور جو جاگتا ہے جہاں پھر ڈاکٹروں کے چکسل پر ہی اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے چکر لگانے پر مجبور رہتا ہے کلمنوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی رپورٹ موسیقی